بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کشمیر کے اندر لگاتار کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر رہا ہے بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو مزید شہید کرنے کے لیے ایک بڑا ایکشن پلین بھی ترتیب دے دیا ہے اس ایکشن پلین میں بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کے 125 لوگوں کو شامل کیا ہے اور ان کو شہید کرنے کے لیے بھارت نے کشمیر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں تیز کر دی ہیں بھارتی فوج کا ماننا ہے کہ ان 125 دہشتگردوں کا تعلق حزب المجواہدین سے ہے پاکستان سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں اور پاکستان ان کو ہر چیز مہیا کر رہا ہے پاکستان ان کو فسیلٹی دے رہا ہے مدد دے رہا ہے پاکستان کی آرمی پاکستان کی آئی ایس آئی اس تمام ترکام میں ملوث ہے بہرحال کشمیر کے نوجوانوں کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کرنا شروع کر دی ہے 125 کشمیری نوجوانوں کی لسطیار ہو گئی ہے اس پر کام جاری ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران بھارت کی فوج نے نو بڑے آپریشن کیے ہیں یہ سارے آپریشن جالی تھے اس آپریشن کے تحت بھارت نے کشمیر کے 22 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے ناظرین سارے نام نہاد اپریشن تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی فوج کے پندروی کور کے کمانڈر لیٹیننٹ جنرل بی ایس راجو نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت کشمیر پر کہر بن کر برپا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بھارت کی فوج کا بڑا کمانڈر خود آ کر بیان دے رہا ہے کہ ہم کشمیر کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں کشمیر کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا اور الزام پھر پاکستان پر لگایا جائے گا پاکستانی فوج مختلف طریقوں سے بھارت کے اندر دہشتگرد بیج رہی ہے یہ کہنا ہوگا پھر بھارت کا کل بھارت نے کشمیر کے علاقے شوپیاں میں اگ جالی اور نام نہاد اپریشن کر کے نو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جنوری دوہزار بیس سے لے کر اب تک بھارت نے انتیس مختلف قسم کے اپریشن کیے ہیں جن میں ایک سو تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور تقریباً ڈیٹھ سو سے لے کر دو سو کشمیری گھروں کو آگ بھی لگائی گئی ناظرین اب یہ کشمیری خدا کے آسرے پر ہی زندہ ہیں کچھ کشمیری نوجوان اپنی حفاظت کے لیے اپنی چار دیواری کی پامالی کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہتھیار اٹھائیں ہیں انہوں نے بھارت ان کو دہشتگردی کلیئر کر کے ان کے اوپر کاروائی کرنا شروع کر دیتا ہے آج کی سب سے بڑی خبر جو آپ کو بتائی ہے کہ بھارت نے ایک سو پچیس نئے کشمیری نوجوانوں کی لسٹ تیار کی ہے ناظرین یہ سارے نوجوان سٹوڈنٹس تھے مختلف یونیورسٹیز کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے بھارت نے نام نہات کا لاکڈاؤن اور کرفیو لگا کر ان کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا اور الزام پاکستان پر لگا دیا کہہ دیا کہ پاکستان ان کو مدد فراہم کر رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال پاکستان کر رہا ہے اور اسی کے ذریعے پاکستان کشمیری نوجوانوں کو بڑکا رہا ہے کشمیری نوجوانوں کو ہتھیار فراہم کیے جا رہی ہیں اور ان کو گمراہ کر کے بھارت کے خلاف لڑوایا جا رہا ہے ناظرین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت اپنے گناہوں کو کبھی مان پائے گا یا نہیں کشمیری نوجوانوں کے گھر جلا دیئے مسمار کر دیئے ان کا جواب کون دے گا کیا بھارت کی فوج کے اندر اتنے گرس نہیں ہیں کہ وہ کشمیری نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دے پائیں ایک طرف بھارت کا پندروی کور کا کمانڈر بی ایس راجو کہہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کشمیری نوجوانوں اور کشمیر کو تہس نہس کر دیں گے جبکہ دوسری جانب بارتی حکومت مودی اور ان کی فوج اس قسم کے بیان کے اوپر لا جواب ہے ناظرین بھارت نے جو ایک سو پچیس نوجوانوں کی لسٹ بنائی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ